یا الہی مسلک احمد گزا خان زندہ بات حفظ نامو سے رسالت کا ہے جو ظلم ادار ذکرِ اعلیٰ حضرت ہو رہا تھا اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی کا ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہے اسٹیٹس کی پرواہ مت کیا کرو بیٹا ہمیں اسٹیٹس سے مطلب کیا اس پر جنہیں کیا کیا آتا رہتا ہے اب بعدے لوگ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ مہررہ کی کوئی پہچان نہیں تھی مہررہ کی کوئی پہچان نہیں تھی مہررہ کو کوئی جانتا نہیں تھا اعلیٰ حضرت نہیں آتے تو مہررہ کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا اعلیٰ حضرت جانتے تھے تب ہی دعائی تھے اعلیٰ حضرت جانتے تھے تب ہی تو آئے تھے اعلیٰ حضرت کہاں نہیں گئے اعلیٰ حضرت جانتے تھے کہ میر محمد صوبرا کی اولاد میں علم کا بھنڈار ہے تب ہی تو آئے تھے دیکھ لو تقریفوں ڈسکرپ کرتا ہے ہمیں تقریفوں سے مطلب نہیں ہے ہمیں تحرینوں سے مطلب نہیں ہے ہمیں حسن علماء سے مطلب ہے جو حسن علماء بتایا تو عمل کرتے رہو بس زندگی کامیاب ہو جائے گی یہ سارے غلامیں حسن علماء بیٹھے ہوئی اب چاہے مرید ابباد سے ہوں چاہے مرید چچا سے ہوں چاہے مرید سنگ سے ہوں چاہے مرید کسی سے ہوں ہیں سب حسن علماء کے غلام الحمدللہ حسن علماء کے ذریعے جانتے ہیں سنو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے ہماری کوئی پہچان نہیں ہے ہماری بہجان صاحب البرکات کے دامن سے ہے ایک بات ہوا کہوں گا بڑی بچے کہوں گا علماء بیٹھے گئے ہیں ہم حضور صاحب البرکات کے خانوادے والوں کی جو عزت سادہ دے عزت سب سید برابر ہیں بڑے غورت سنوان سب سید برابر ہیں الحمدللہ سارے سیدوں کی عوام اہل سنت عزت کرتی ہے سارے سیدوں سے محبر کرتی ہے لیکن مہارہ کے سیدوں سے جو کرتی ہے وہ الگ کرتی ہے مہارہ کے سیدوں سے جو کرتی ہے وہ الگ کرتی ہے نہیں آتے ہیں کوئی جانتا نہیں تھا کوئی مانتا نہیں تھا مہارہ کے سیدوں کی کوئی پہچاننے والا نہیں تھا ارے مہارہ کے سیدوں کو پہچاننے والے ہندوستان تو ہندوستان بغداد میں ہیں بغداد مولا میں ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور کبھی بھی ہمیں سید ہونے میں غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سید ہیں نہ کبھی اپنی پیری پر پیردارگی پر گھڑو کرنا چاہیے غرور کا نام ہی برا ہے غرور پسندیزہ چیز نہیں ہے ہم خادمیں صاحب البرکات ہیں ہم صاحب البرکات کے خادم ہیں ہم صاحب البرکات کے ضربار کے جھاڑو کے لگانے والے ہیں جو خاک جعوید میاں جھاڑ کر ٹھینک دیتے ہیں وہ بدائیوں والے اور بڑیلی والے اپنی آنکھوں کو سرما بناتے ہیں ایک بات اور ضرور پانچ منٹ کی نہیں نہیں جمعہ کا بینامی ایک پانچ منٹ کی واسہ لوں علم کا غرہ کبھی مت دکھانا جہاں تسننا کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں علم کا غرہ دکھایا غرور آیا ابلیس ہو گیا جنت جمعہ ہے جھلا جھلاتے تھے لوگ کبھی اتھر سے تعلیم دیتا تھا بے تعلیم ہو گیا اللہ کا کرم ہے اس خانوادے پر دیکھئے علم غالب آتا ہے علم پر غالب آیا ہونا علم پر غالب آیا ہونا جب علم ہوتا ہے تو اینالحق شاہب کے مجیدِ بدائیوں نہیں آئی تھے خانکہ ہمیں تشریف لائی تھے بہت بہت بڑے عالم ایدین تھے بہت بڑے مفتی تھے بہت بڑے محمد تھے بہت بڑے محدد تھے اور جب آئے دربار اچھے میاں میں چھوڑی تھے یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ ہی تو کوئی ہو بہت نہیں ہے کبھی پانی کبھی چینی کبھی نمک کبھی پھٹ گری کبھی اگر بڑتی کبھی لوبان ہمارے خانوادے کے بذرگوں کا وہ ہم پہ فیدان ہے کہ چینی پڑھتے ہیں پھٹ گری پڑھتے ہیں لوبان پڑھتے ہیں اگر بڑتی پڑھتے ہیں پانی پڑھتے ہیں تو شفیح مل جاتی ہے جب ڈاکٹروں کے باتیں فید نہیں ملتا ہے تو درگاہ کا خادم اگر پانی پہ چھو بھی کر دے تو فائدہ مل جاتا ہے ہمارا کوئی نہیں ہے ان کا ساتھ خودموں کا فیدان ہے ساتھ خودموں کا فیدان ہے پڑھے ہوئے پانی بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد چھوچا کرانے آتا ہے اور پھر جب واپس گئی تھے کہتا ہمچی دکان ہے ٹھیکہ پکوان ہے اور جب گئی تھے بڑی سرکار کے ہاں سرکار غوث صاحب نے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تھا مرشد کے پیر خانقہ تو وہ ہے کہ مرشد چننا ہوتا ہے سرکار غوث کے ہاتھ ہم حکم دیکھیں جا خانقہ مہرہ میں جا کے مرشد چن لو خانقہ مہرہ میں جا کے مرشد چن لو یہ تمہارا مرشد ہے فیدان تو یہ آپ جن میں دوری دیکھ رہے ہوں گے دوری نکلے ہی ابھی گیا تھے پیر بھائی کے بعد دوری بڑی ہوئی تھی دوری میں کٹ لگا ہوا تھا مجھے بہہم ہوا کہ انہوں نے چھوڑ لیا کہ ہی کرنہا لگا وہ دوری سے چلا ہے دوری میں کٹ لگا ہوا کہ ہی بے خیالی میں ہاتھ آجا تار کھلا ہوا کہ میں ٹیپنگ کھڑا کے دے دوں گا تو جو جو تمہاری کمدورییں ہوتی ہیں اسے ٹیپنگ کر دی جاتی ہیں تاکہ کوئی غلط کرنٹ نہ لگے اگر بیٹری میں کرنٹ آئے تو صاحب برکات کے ہاں سے آئے احسن علماء کے پاس سے آئے سید علماء کے پاس سے آئے جو کرنٹ کامیاب کرنٹ ہو غلط کرنٹ کی کام نہ آئے یا غلط کرنٹ ہو نہ آئے بڑے مضبور مضبور کرنٹ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائیوں دیکھو مسجد میں کراؤڈ مت کرنے مسجد بھر جائے تو گھڑیا دسان مت کرنے اور مسجدوں میں جا کے نواز پڑھ لینا کبھی کبھی مرشد کے اس حکوم کو بھی مان لیا کرو براول نہیں کبھی کبھی مرشد کے اس حکوم کو بھی مان لیا کرو انشاءاللہ تعالیٰ آج رات بعد نماز عشاء آٹھ بجے سے گلشن برکات میں طاہب البرکات کے گلشن میں مقابلہ احقرت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جتنی قسمت میں ہوگا وہ انام لے جائے گا جتنی قسمت میں ہوگا کوئی نام لے جائے گا قرط کے مقابلے میں آتے نہیں ہوں تقدیروں کے مقابلے میں خوب آتے ہو سمجھے اگر جب ہی ہاتھ میں نکال کے پڑھا جاتا ہے نا جھوم جھوم کے خوب آتے ہو مقابلے قرط میں بھی آیا کرو قرآن کو سنا بھی کرو قرآن کا سننا بھی سواب ہے قرآن کو دیکھنا بھی سواب ہے قرآن کو پڑھنا بھی سواب ہے ایک بار بتاؤ اگر کوئی بڑا آدمی بڑا عدکاری بہترین کا سوٹ پہن کر آجا سوٹ کو چھومتے ہو نہیں چھومتے نا اٹھے جائے دہ سارو میٹر کا کپڑا ہے پھر بھی نہیں چھوم رہے دو رو میٹر کا کپڑا ہے جسے جزدان کہتے ہیں جو قرآن پر لپتا ہوتا ہے قرآن سے پہلے جزدان کو چھومتا ہے اسے نسبت ہو گئی ہے اسے قرآن سے نسبت ہو گئی ہے اس لیے جزدان کو چھوم آ جاتا ہے اس لیے جزدان کو چھوم آ جاتا ہے ہمیں صاحب البرکات سے نسبت ہو گئی ہے اس لیے چھوم آ جاتا ہے صاحب البرکات سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کرو میں اپنے بچوں سے کہوں گا جو بچے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں بیٹا یہ تو اکثر بھی کہہ دے رہا ہوں آل برکاتیوں کے ساتھ پھر اعلان کر رہا ہوں جب تک اس مسئلک پر ہو جائے دروازے میں کھڑے ہو کر پیٹھ پر عرفان نظری ایسی الاز ماریں گے بغیر ٹکٹ ہمیں گھر پہنچاؤں گے اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے ایک بات سنی ہے کوئی آیا مجھے آپ مزہ لیں گے وہ بلا آنچہ کلولہ پڑھ رہی ہے آنچہ کلولہ پڑھ رہی ہے یہ کہہ سکتے بڑی آٹ چھوٹی آٹ کو کھا رہی ہے ایسے صلاح فرمایا کرتے تھے لوگوں نے کہا کوتے کے لیے مول سے بیاج پیارا ہوتا ہے بادام سے مگزے بادام پیارا ہوتا ہے بادام سے مگزے بادام پیارا ہوتا ہے ہم بادام ہیں یہ مگزے بادام پیارا ہے بادام پیارا ہوتا ہے موسیقی